بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں دولت کی تسبیح مال کی تسبیح رزق کی تسبیح لے کر حاضر ہوئے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ یہ تسبیح کر لیں انشاءاللہ جتنی بار بھی یہ تسبیح کریں گے اتنی ہی بار غیب سے آپ کو میرا رب دولت عطا کرے گا اور یہ تسبیح کوئی عام تسبیح نہیں ہے بخاری شریف کے اندر یہ تسبیح موجود ہے اور میرے پیارے حبیب جناب آمنہ کلال عبداللہ کے در یتین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تسبیح بیان کی ہے اور فرمایا اللہ کو یہ تسبیح بڑی پسند ہے جو شخص اس تسبیح سے جو بھی مانگے گا اس تسبیح کو کرنے کے بعد میرا رب اس کی جھولی کو خالی نہیں موڑے گا اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں کرے گا بھر دے گا تو یہ تسبیح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ مشرق مغرب شمال جنوب چار سمتیں ہیں چاروں سمتوں سے رزق آنا شروع ہو جائے گا رزق کی برسات آئے گی اور اتنا رزق ملے گا اللہ کے خزانوں سے اتنا رزق آئے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے چاروں سمتوں سے پرشانیاں ختم ہو جائیں گی غیب سے میرا اللہ آپ کو دولت عطا کرے گا مال عطا کرے گا اللہ کا وہ پیارا نام جسے ہم اسم آزم کہتے ہیں وہ اسم آزم اس تسبیح کے اندر شامل کیا گیا ہے اور یہ ایسا اسم آزم ہے جو ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں سے بڑا اسم آزم ہے یہ ایسا اسم آزم ہے جو ساتوں زمینوں سے بڑا اور جب بھی کوئی دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے اس اسم آزم کے بعد اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور وہ صورت جس صورت سے انسان کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں انسان کی تکالیف دور ہو جاتی ہیں انسان کی مصیبتیں چھٹ جاتی ہیں رب کائنات کی قسم وہ صورت بھی اس عمل کے اندر شامل کرنی گئی ہے تاکہ آپ کا یہ وظیفہ کارگرد ثابت ہو جائے اور انہی لوگوں کو فائدہ ہوگا جو یقین کے ساتھ کریں گے اور آخر تک دیکھیں گے ویڈیو کو ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا آخر تک دیکھئے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا کیونکہ ہم آپ کو کچھ مک ایسی چیزیں بھی بتائیں گے جن سے وظائف قبول ہوتے ہیں جو فوراں اصل کرنے والی ہیں اگر آپ ویڈیو کو سکپ کریں گے تو پھر فائدہ نہیں رہے گا کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے لازمان لکھنا ہے یا ربی زلجلال تمام مسلمانوں کی تمام پرشانیوں کو دور فرما دے اس سے کیا ہوگا آپ کی پرشانیاں دور ہو جائیں گی امت مسلمہ کی اللہ مدد کرے گا آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اگر آپ بیمار ہیں اور اس بیماری کی ویعت سے آپ پرشان بھی ہیں اور پرشانی کے عالم میں کبھی کس کے در پر کبھی کس کے در پر مہنگی مہنگی دوائیاں بھی آپ نے لی ہیں ڈاکٹروں کے پاس بھی جا جا کر آپ تھک چکے ہیں طبیبوں کے پاس بھی آپ جا جا کر تھک چکے ہیں اور ہر طرح کی کوشش آپ نے کر کے دیکھ لی لیکن یہ بیماری دور ہونے کا نام نہیں لے رہی یہ بیماری چھٹنے کا نام نہیں لے رہی تو بیماریوں سے نجات کے لیے ہوا آپ کے سر پر درد ہو ہوا آپ کے جسم میں درد ہو پرانی سی پرانی بیماری کیوں نہ ہو ٹانگوں میں درد ہو گٹنوں میں درد ہو کندوں پہ بوجھ ہو یا کمر میں درد ہو یا آپ کے جوڑوں میں درد ہو یا آپ کے دانتوں پر درد ہو یا آپ ہمیشہ پرشان رہتے ہوں اور جس کی وجہ سے آپ کے جس کی وجہ سے آپ کے ساری جسم جو ہے یہ مفلوج ہو کے رہ گیا ہے نہ آپ کام کرنے کے ہیں نہ کچھ تو ایسی سچویشن میں جب انسان ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی مسیحہ ملے وہ چاہتا ہے کوئی ایسا ملے وہ چاہتا ہے کچھ ملے تاکہ وہ آگے بڑھے تاکہ وہ اللہ کے خضور آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر وہ نیک عامال کرے اور خوشحال زندگی گزارے لیکن کیا کرے بیماریاں اسے نہیں چھوڑ رہی ہر طرح کی بیماریوں نے اسے گھیر لیا ایک بیماری سے دوسری دوسری سے تیسری ایسے آگے بڑھتی جا رہی ہے تو ایسی سچویشن کے اندر معزز سمینے کرام جو شایس صبح نہار مو یہ عمل کر لے گا رب کائنات کی قسم اللہ اس کی ساری مشکلات قدور کر لے گا اور جو شایس اثر کے بعد اس عمل کو کرے گا اس صورت کو پڑے گا اس وظیفے کو کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مشکلات کو بھی دور کر دیں گے اس کی تکالیفیں بھی ختم ہو جائیں گی تو اب آپ کی مرضی ہے آپ نے نہار مو کرنا ہے یا اثر کے بعد کرنا ہے یہ دو وقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑے ایسے ہیں کہ جس وقت معزز سمینے کرام انسان اللہ کے خضور گرگراتا ہے اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اسے اطا فرماتے ہیں تو کوشش کریں کہ یہ عمل لازمی کریں تاکہ اس سے آپ کی زندگی کے اندر چین راحت اور سکون نہ جائے تو معزز سمینے کرام ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اور وظیفہ بتانے سے پہلے اس نیاب مجرب اور آزمودہ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے اس صورت کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کر دوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مات پھائیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں یہ لازمی لکھ دیجئے گا یا رب زلجلال تمام مسلمانوں کی تمام پرشانیوں کو دور فرما دیں ارے مفتی صاحب اس کے لکھنے سے کیا ہوگا تو اس کے لکھنے سے معزز سمینے کرام دو باتیں ہوں گی ایک تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ جب اجنبی اجنبی کے لئے دعا کرتا ہے جب اجنبی اجنبی کے لئے مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے غیب سے عطا فرما دیتے ہیں اور دوسرا یہ اس کے حق میں دعا قبول ہو یا نہ ہو آپ کے لئے مقبول دعا کا سواب لکھ دیا جائے گا تو تمام پرشانیوں سے نجات کے لئے تمام تکالیفوں سے دور ہونے کے لئے تمام مصیبتوں سے بچنے کے لئے قرض کی مصیبت ہو کاروبار میں تنگی ہو یا گھر میں لڑائی چھگڑے ہو تو ان تمام چیزوں کے لئے یہ عمل بڑا نیا مجرب اور عزمدہ عمل ہے معزز سمینے کرام اس عمل کو لازمی کیجئے گا تو آئیے چلتے ہیں اس عمل کی طرف عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ نے صدقہ کر دینا ہے حبیبِ کبریہ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مصطفیٰ رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے اچھا ایک بات آپ سے لازمی شیئر کر دوں ہمارے وظائف ایتھنٹک وظائف ہوتے ہیں ہمارے وظائف کے اندر جو بات ہوتی ہے بڑی ایتھنٹک بات ہوتی ہے ہم ان ایتھنٹک وظائف سے آپ کے ساتھ جو ہے ان کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے معزز سمینے کرام ان میں کوئی بات ایسی نہیں جو حدیث میں نہ ہو یا قرآن کی آیت نہ ہو یا کوئی ایسے بزرگانِ دین کا فعل یا عمل نہ ہو انشاءاللہ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ صدقہ کر لو تو آپ خود دیکھ لیں صدقات کے فضائل صدقات کی برکات صدقات کے انورات کرشمات آپ کو پتہ چل جائے گا اگر میں یہاں بیان کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو آپ نے صدقہ کرنا ہے اور یہ یاد رکھیں صدقہ غریب فقیر مسکین مختاش شخص کو آپ نے دینا ہے جب آپ ایسے شخص کو دیں گے تو انشاءاللہ اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ کا صدقہ صحیح جگہ پہ لگے گا اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ اس کی حاجت پوری ہوگی وہ اللہ سے دعا کرے گا اے کریم رحیم مولا یا رب زلجلال جس نے میری ضرورت کو پورا کیا اے اللہ تو اس کی ضرورت کو اپنے غیری خزانوں سے پورا کر دے اب اس کی ضرورت پوری ہوئی ہے اور وہ دعا دل سے دے رہا ہے جب دل سے دعا نکلے گی اللہ کے خضور وہ دعا سب سے پہلے قبول ہو جاتی ہے تو اس لیے معزز سامین اکرام دل سے نکلی ہوئی دعا پر اللہ رب العزت فوراں فیصلہ فرما دیتے ہیں تو آپ نے یہ غریب فقیر مسکین کو اپنا صدقہ دینا ہے پھر اس کے بعد آمنہ کلال عبداللہ کے در یتین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بڑے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھئے گا اب آپ پیار سے درود پاک پڑھیں گے نا تو عشق سے درود پاک پڑھیں گے تو ارے مفتی صاحب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ درود پاک پڑھیں معزز سامین اکرام جہاں میں آتی مزی کی روایت ہے جل دوم میں آتا ہے سرور کونین تاہیدار مدینہ نے فرمایا جو شخص مجھ پر تین مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ذمہ میں آ جاتا ہے جب وہ بندہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے تو اس کا ہر کام ہو جاتا ہے اس لیے آپ نے تین مرتبہ سرور کونین تاہیدار مدینہ پر لازمی درود پاک پڑھنا ہے معزز سامین اکرام تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آئیے مل کر میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھئے گا اللہم سل علی محمد وعلی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ درود پاک آپ نے تین مرتبہ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ لازمی پڑھنا ہے ایسے پڑھیں گویا آپ روزہ رسول کے بالکل سامنے کھڑے ہیں وعج سامین اکرام درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ صورت نہار مو پڑھ لیں یا پھر آپ مغرب اثر کے وقت پڑھ لیں دونوں وقتوں میں یہ صورت تقدیر کو بدلنے والی صورت ہے وہ صورت کونسی ہے آپ نے اول یا فتاہ تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد یا فتاہ کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر یہ صورت الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین إياک نعبد وإياک نستعين اهدنا السراط المستقيم سراط الذین أنعمت عليهم وإذ المغضوب عليهم ولا مرتبال لین یہ صورت آپ نے معزز سامین اکرام صرف 21 ٹائمز 21 مرتبہ پڑھنی ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی حالات بدل جائیں گے مقدر بدل جائے گا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی پھر اس کے بعد تین مرتبہ درود پاک پڑھئے گا عمل مکمل ہو جائے گا لگتار تین دن یہ عمل کریں یا سات دن کریں یا 21 دن اپنے مرض کے مطابق جب آپ کر لیں گے یہ عمل تو پھر گلاس پانی پر پڑھ کے پھونک مار دیں اور اس کو مریض کو پلا دیں جو ہی مریض پیے گا انشاءاللہ مریض صحت یاب ہوگا اور پڑھ کر مریض پر بھی پھونک مار دیں تاکہ مریض سے جلد صحت یاب ہو جائے معزز سامین اکرام ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقے جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بولیے گا ہو سکتا ہے آپ کی ایک سیر سے کسی کی زندگی بدل جائے حالات بدل جائیں تقدیر بدل جائے نصیب بدل جائیں اور مقدر بدل جائے تو جب کسی انسان کے مقدر بدلے گا تو معزز سامین اکرام جل سے دعا دے گا تو اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام